تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے خلاف پارٹی کے اندر سے ہی ہونے والی بغاوت کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا جارہا ہے کہ شاید اپوزیشن کے جانب سے عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے ہی انہیں بطور وزیراعظم قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت پڑ جائے جہاں گیترین گروپ میں سابق سینئے سبائی وزیر عبدالعلم خان کی درجن و ساتھیوں سمیت شمولیت کے بعد تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہو جا وفاق کپتان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ہی انہیں اعتماد کے ووٹ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بھی بلوچستان والا فارمولہ لگ سکتا ہے یعنی تحریک انصاف کے اندر سے ہی چہری کی تبدیلی کے امکانات ہیں جبکہ مرکز میں گیم پہلے ہی کپتان اینڈ کمپنی کے ہاتھ سے نکل چکی ہے مبصرین کے خیال میں پیوز پارٹی کا لانگ مارچ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر سیاسی دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوا ہے اور شاید پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی نوبت ہی نہ آئے مگر سوال یہ ہے کہ میلسی میں خطرناک ہو کر بولنے والے وزیراعظم عمران خان فروسٹریشن میں کوئی مس ایڈوینچر تو نہیں کر دیں گے ان خلچات کی بنیاد کی وجہ عمران خان کے قریبی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر انہیں اپنے خلاف تحریک ادمیتماد کا امیاب ہوتی نظر آئی تو وہ اکیلے نہیں ڈوبیں گے بلکہ اس کے پیچھے موجود سنم کو بھی ساتھ لے کر ڈوبیں گے یاد رہی کہ یہ وہی سنم ہے جو ایک زمانے میں کپتان کا بڑا فین تھا اور اسے اپنے قندوں پر سوار کر کے برسرے اقتدار لائے تھا دوسری جانے پشاور میں ایک اہم عسکری عہدے پر تائینات کپتان کا محبوب بھی تازہ سیاسی ڈویلکمنٹس کے بعد مسترب دکھائی دیتا ہے چونکہ اگر کپتان ڈوب آ تو وہ بھی ڈوب جائے گا اس لیے موصوف منع کرنے کے باوجود کپتان کے خلاف تحریک ادمیتماد ناکام بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور گجرات کے چودرین سمیہ دیگر اتحادیوں کو حکومت کے ساتھ کھڑا رہنے پر آمادہ کر رہے ہیں تیزی سے بدلتے ہوئی سیاستی صورتحال میں سینئر انکر پرسن آسمہ شرازی سوال کرتی ہیں کہ کیا وہ لمحہ آ رہا ہے جہاں سیاستدان ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو اینارو دے رہے ہیں کیا ایک بار پھر تبدیلی اشاروں پر ہے کیا گھوم پھر کر سیاست پھر وہیں اسی دائرے میں داخل ہو گئی ہے جہاں ستر سال سے بار بار آتی ہے یہ وہ سوال ہیں جن کے گل کم از کم گزشتہ چار ماہ سے باستو تمہیز کا سلسلہ چل رہا ہے بقاور آسمہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ سیاسی قوتیں ایک قدم آگے بڑھی ہیں یا طاقتور حلقے دو قدم پیچھے ہٹے ہیں وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ چار سال میں تبدیلی کے لیے جس طرح ہواوں کے رخ موننے کی کوشش کی گئی تاثر کے اس دور میں میڈیا کے ہتھیار کو یک طرفہ محاذ پر استعمال کیا گیا ایک صفحے کی طاقت کا بھرپور اظہار اور ہائبرٹ دور کے مخصوص زاویے سے بیانیے کی جنگ کو آزمایا گیا خارجہ تعلقات، معاشی پالیسی اور اندرونی محاذ پر ہم خیال لاحی عمل ملک کو جس کیفیت سے دوچار کیا اس کا شاکسانہ اب آیاں ہے باہرحال ساڑھے تین سال بعد پھر تبدیلی کے ناغذیر ہونے کا خیال سیاسی قوتوں کی جمع تفریق کے مطابق وقت سے کہیں پہلے تھا پالنے میں بچے کے مستقبل کا حال بتا دینے والے سیاسی جوتشی سمجھ رہے تھے کہ غیر فطری نظام فطری طور پر گر سکتا ہے بقول آسمہ شرازی یہ باغ دور مزید دلچسپ ہو گئی جب پی ڈیم تشکیل پائی اور پھر ٹوٹ گئی بنتے بگڑتے اتحادوں اور نظریاتی کشمکش رکھنے والی جماعتوں کو اس دوران صرف اس نقطہ کی سمجھائی کہ اب نہیں تو کبھی نہیں آپوزیشن جماعتیں جو کبھی کندوں اور سہاروں کی تلاش میں تھیں پہلی بار کندوں اور سہاروں کو ہٹ جانے کا مشفرہ دینے لگیں باد کندے کی جانب اشاروں سے نکل کر خلائی مخلوق اور پھر واضح اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھلے لفظوں ہونے لگیں ناکامی ناکامی کی صداوں میں تبدیلی لانے والوں کو اپنی فکر ہوئی کہ عوامی غیظ و غضب کا نشانہ کہیں وہ نہ بن جائے سو پہلے دوری اور پھر انگیجمنٹ کا فارمولہ اپنایا گیا وقت کے پہیے نے اٹھا چلنا شروع کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے راستے ہنوار کیا عدلیہ نے آنکھیں بچھائیں میڈیا نے مصبت رویہ دکھایا مگر بدقسمتی کہیے یا خوش قسمتی کہ کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا بلاخر بعد اداروں تک آ پہنچی اور گھر کو گھر کے ہی چراغ کی آگ سے بچانے کے لیے دروازے دیگر سٹیک ہولڈرز کے لیے کھولے جانے لگے آسمہ کہتی ہیں کہ پہلی بار طاقتور قوتیں مستقبل میں ادارے کے بہترین مفاد میں ایک قدم پیچھے ہٹتی دکھائی تھی ان کے بقول سیاسی طاقتوں کی یہ کامجابی ضرور ہے کہ الگ الگ پریٹ فارم پر ہونے کے بعد جود جکسوی سے اداروں کے غیر سیاسی کردار پر مسلسل زور دیتی رہی آسمہ سمجھتی ہیں کہ آپوزیشن کی حکومت برطرف کرنے کی کوشش کامجاب ہو یا نہ ہو مگر حضب اقتلاف عوام اور خواست کو غلطی کی نشاندہی کرانے میں قدر کامیاب رہی ہے اب بھی عدم اعتماد کی کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں آپوزیشن کے ایک معاشی اور سیاسی ایجنڈے پر ایک جا ہونا ہوگا ماضی کی غلطیوں سے سیاسی جماعتوں نے کیا سکھا ہے اس کے امتحان کا مرحلہ کپتان کے بعد کے ماحول میں ہی دیکھنے کو ملے گا آسف زرداری نے حکومت اپنے ہی بوجھ پر گرنے کی پیش گوئی انہی دنوں کر دی تھی جب وہ احتساب عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے حالات یہ ہیں کہ حکومتی بینچوں پر باقی رہ جانے والے بھی نئی راہوں کی تلاش میں ہیں ندیم افضل چند کی پیپس پارٹی میں واپسی بھی نظریاتی سیاست کی بہرحال جیت ہے ادھر طاقتور حلقوں کی بیانہ روی کا پیغام عام ہوا ادھر پر اندوں نے اپنے گھروں کی راہ لی دباؤ اور خوف چند نجات پانے والے اب ساڑھے تین سال کا حساب چکانا چاہتے ہیں اور نئے انتخابات کی جوڑ توڑ کے مواقع ڈھونڈ رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا